بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈال میں ہوں شیف اسنین آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیشن آج میں بنانے جا رہا ہوں تکہ ملائی پیس جو کہ بہت ہی کریمی ہوگا بہت زبردست بنے گا میں اس کو بار بی کیوں کروں گا کرل پہ تو آپ اس کو چاہیں تو اون میں بھی بیگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بار بی کیوں نہیں ہے چار کول تو اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں کچھ میں نے ایک جسٹ پیس لے لیا ہے اس کو میں نے اس طرح کٹس لگا دیا کھول لیا بک شیپ میں اور اس کو میں نے تقریباً بیس منٹ کے لئے سرکے اور نمک کے ساتھ پانی میں ملا گئے چکن اس میں ڈپ کر کے تقریباً بیس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا لیکن اس کے بعد میں نمک اس میں ایڈننگ کروں گا نمک اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون آپ ڈالیے گئے آپ نے ٹیسٹ کے مطابق لیکن بعد میں نمک شامل نہیں کرنا اس کو سمپل آپ نے پانی نکال لینا ہے تو یہ آجائے گا اس سے یہ ٹینڈر ہو جائے گا اور اپنا نمکین اس کا اندر زائقہ اس میں چلا جائے گا نمک کا اس کے بعد میں میرے پاس انگیریڈیاں میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گا ہری مرچ کا پیسٹ ڈالوں گا ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گا ادرک لہسن کا پیسٹ تین سے چار ٹیبل سپون میں اس میں شامل کروں گا دہی اس کے موقع کریم میں اس میں شامل کروں گا تقریباً ڈالوں ٹیبل سپون اور سرکہ ہوگا تقریباً ایک ٹیبل سپون سرکہ اس میں شامل کروں گا اس میں میں ایک لیمن شامل کروں گا اور کچھ سپائسز ہیں جس میں تقریباً دو سبز الہچی کا پوڈر ہے میرے پاس ہاف ٹیبل سپون میرے پاس خشک دودھ ہے کوئی بھی لے لیں آپ مگار رویک نہ بھی لیں اس کے علاوہ میرے پاس ہے اجوائن کوٹر ٹیسپون اور کچھلی کا پوڈر ہے کوٹر ٹیسپون segunda سے بھی کام ہے ہاف ٹیبل سپون میرے پاس تینیا پوڈر ہے گرم مسالہ کوٹر ٹیسپون اس کے علاوہ میرے پاس ہے ہزیرہ پوڈر ہے یہ بھی ہاف ٹیسپون ہے کالی مرچ کوٹر ٹیسپون سے بھی کام، اور وائٹ پیپر تقریباً میرے پاس تو یہ سپائسز ہیں تو میں ان کو اب اس سب کو مکس کر کے میرینیٹ کرلوں گا تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے لیکن آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اب اس میں شامل کر رہا ہوں سب سے پہلے دہی تقریباً تین ٹیبل سپون دہی ہے چکن میرے پاس ہوگا تقریباً چار سو گرام کا ایک چیسٹ کا پیس ہے تو آپ کامیاں زیادہ اس حساب سے کر سکتے ہیں تقریباً ایک تھوڑا سب میں اس میں سرکہ ڈالوں گا ایک ٹیبل سپون اور یہ تمام سپائسز جو ہیں یہ میں شامل کر دوں گا ہری مرچ شامل کر دوں گا اس میں میں ہوں ہر ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دانا ہے ہر اٹسپون اور اس میں شامل کروں گا ملائی کریم میں اس میں شامل کروں گا اور لیمن میں اس میں بہت زبردست بنتا ہے آپ گھر پہ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کو مکس کر لینا ہے گلاوی یوز کریں یا آپ کے ہاتھ اچھی طرح دھولے ہونے چاہیے آئی دین کا خیاس خیال لکھا کریں تو میں نے اس کو مکس کر لیا ہے بہت زبردست رشبو آ رہے ماشاءاللہ تو اب میں اس میں یہ پیس جہاں اس میں شامل کر رہا ہوں اور اس کو اچھی طرح میں اس میں ڈپ کر دوں گا اور ہر سائیڈ سے اس کو میرینیٹ کر دوں گا پورا مسالہ اس پہ لگا دوں گا اس طرح تو یہ اس کو مسالہ لگ چکا ہے اب میں اس کو میرینیشن کے لیے رکھ لوں گا فریزر میں فریج میں آپ نے اس کو زیادہ زیادہ جتنا ٹائم دینا چاہیں دے سکتے ہیں میں اس کو کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹے دوں گا میں اس کو رات کے ٹائم گریل کروں گا اب تو دو سے تین گھنٹے اس کو مسل دیجئے گا تو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست بنے گا اس کے بعد میں اس کو چار پول کے اوپر گریل کروں گا تو میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں جب میں اس کو باہر بھی کیوں کروں گا جی تو میں اب تکہ ملائی پیس کو سیخوں کے اوپر لگا رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے اس لئے اس کو نہ دو سیخیں اس میں لگے گی ایک دیکھیں یہ ونگز کی سائیڈ سے ڈالنی ہے ایک سیخ اور سینے میں سے ہوتا ہے دوسری اس طرف نکالنے اور دوسری دوسرے کونے پر ڈالنی ہے تو اگر آپ کے پاس گریل ہے دوسری تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں تو جیسا آپ کو بہتر لگے اس کو ہم نے کوئلوں پر رکھ دیا ہے تقریباً آٹھ سے ساتھ سے آٹھ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ تو بہتر اس کے کلر آگیا ہے بڑا خوبصورت اب ہم اس پر کٹس لگائیں گے دونوں سائیڈ پر تاکہ ہیوٹ اس کے اندر تک جائے اور یہ اچھی طرح پک جائے اس طرح آپ نے کٹس لگاتے جانے اس طرح بھی آپ کو ایزی لگے کھل کے ہاتھ سے بلکل نائف تیز ہونی چاہیے تو اسے کیسے کیسے جائے گا تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا خوش کر کے اس کے اوپر آئلنگ کرنے گا دیکھیں بڑا زبردست کلر آ رہا رہا ہے ماشاءاللہ یہ تو دیکھیں اس پر کلر آ گیا ماشاءاللہ زبردست اور تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے تو اس پر ہم دونوں سائیڈ پر آئل لگائیں گے تاکہ اندر تک یہ اچھی طرح پک سکے اور نرم ہوگا اس تشریف دونوں سائیڈ پر اس کے آئلنگ کرنی ہے اس طرح اس کو تین سے چار میل تک لگ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے فائنل پلیٹنگ کر کے مرک تکہ ملائی پیس بیلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ بڑا 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 سکتے ہو آ رہی ہے اب میں اس کی پلیٹنگ کروں گا پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ گھر کو ضرورت آئے کیجئے گا بہت زبردست ہے میرا ملائی تکہ پیس تیار ہے میں نے اس کی پلیٹنگ کر لیا ہے اور یہ میں نے نان کے ساتھ سرو کیا ہے دیکھیں بہت زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت یمی اور ساتھ میں یہ املی کی چٹنی ہے یہ اس کی ریسپی میں بہت چل دوں گا بہت ہی زبردست بندتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پیس بہت زبردست ہے ماشاءاللہ آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دروی